موسیقی 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 وہ محلاؤں کی زندگی میں اصلیت میں تبدیل نہیں ہو پائے ہیں تو یہاں بات دھرم کی نہیں ہے یہاں بات ہے ہمارے سماج میں جو پترو ستہ کا چلن چلا آ رہا ہے اس کے چلتے جو یہ سوچ ہے جو یہ مانسکتہ ہے جہاں کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ستریہ نیچے ہیں پوروش اوپر ہیں ستریوں کی جگہ گھر کی چار دیواری میں ہیں ستریوں کی کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے گھر پریوار میں شادی میں ان کے کوئی ادھکار نہیں ہونے چاہیے یہ جو ایک پوروش پردھان سوچ ہے اس کے چلتے قرآن میں دیے گئے جو ادھکار ہیں ان کو توڑ مرور دیا گیا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سماج میں قرآن کا سینکشن نہ ہونے کے باوجود تین طلاق ہو رہا ہے سو یہاں بات پوروش پردھانتا کی ہے یہاں بات پوروش پردھانتا کی سوچ والے لوگوں کی ہجیمنی اور ان کے ڈومیننس کی بات ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو مہم ہے آج کتنا زور پکڑ رہی ہے اور یہ بات آپ کی کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ آج جو مہم چل رہی ہے دیش میں پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہے اور آج جو ایک اس نے بہت بڑا زور پکڑا ہے بہت بڑا زور پکڑا ہے بہت بڑا سوروپ اس کا آج نکل کے آیا ہے یہ دیش کی سادرن مسلم میلاؤں کی مہم ہے مسلم میلاؤں آواز نکال رہی ہیں وہ نیائے مانگ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے ساتھ فرق نہیں کیا ہے اللہ نے ہمارے ساتھ بھیدباؤ نہیں کیا ہے تو مرد کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھیدباؤ کرنے والے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب قرآن میں تین طلاق کا ذکر نہیں ہے تو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ تین طلاق کیوں ہوتا ہے اور ہم یہ بات سہنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم جان گئی ہیں کہ قرآن میں کچھ اور بات ہے لیکن ہماری زندگی میں کچھ اور پترو سطح کا چلن ہے اس کو ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم انصاف مانگ رہی ہیں ہم ہمارے قرآنی عدکار مانگ رہی ہیں ہمارے ساتھ عارف صاحب بیٹھے ہیں عارف بھائی یہ بتائیے کہ راجنیتی نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور لوگ بچتے رہے ہیں اس چیز کو سامنے لانے میں کہنے میں شاہبانوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ترپنتی حاوی رہے آپ کا کیا انبھا ہے اور آپ کا انبھا ہے کیا بتاتا ہے اس مسئلے کو لے کر کہ آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں میں پوری طرح سہمت ہوں جو ہماری بہن نے جو باتیں کہیں ہیں انیس سو پچاس سینٹالیس پچاس انیس سو چھے آسی کیونکہ آپ نے شاہبانوں کا ریفرنس دیا اور آج تو جمنا میں بہت پانی بہ گیا آج ایسا نہیں ہے آج میں نہیں مانتا کہ ایسا ہے کہ کوئی لوگ کہہ دیں دھرم میں ہستک چھے ہو رہا ہے اور ان کے ان کی بات کو لوگ مان لیں گے آج آدمی کہتا ہے مجھے بتاؤ پہاؤ کہاں پہ ہے یہ اور صرف مہیلہوں میں نہیں خاص طور سے جو نوجوان جو شکشت ہیں ان میں ایک شوق پیدا ہوا ہے اور میں صرف مسلمز کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ عام طور سے ایک چیتنا آئی ہے سماج کے اندر اور یہ تو میں کیا کہوں آپ کو مجھے تو شرم آتی تین طلاق کے بارے میں بات کرنے میں بھی شرم آتی اس لیے کہ اگر آپ خالص دھارمک درشتی کون سے بھی دیکھئے تو کوئی اس سے انکار نہیں کرتا کہ میریش کونٹریکٹ اگر میریش سیکریٹ کونٹریکٹ ہے اکیلے کونٹریکٹ نہیں سیکریٹ کونٹریکٹ ہے اور آپ سیکریٹ کونٹریکٹ کو ایک پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ تین بار ایک شبد کو بول کے اس کونٹریکٹ کو توڑ دے اور اس کو بلکہ بعض پریستیتیوں میں تو آپ صرف تین طلاق کی بات کر رہے ہیں مسلم پرسنل لوگ بورڈ نے جس ایک کمپینڈیم آف اسلامی لوگ کہا ہے اور چھاپا ہے اس میں تو ہے کہ اگر نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو بھی ہو گئی اگر وہ دیوار پہ لکھ کے چلا جائے اور بیوی کو پتہ نہ ہو تو بھی ہو گئی ہرے تم نے کیا مزاق بنایا ہوا ہے یہ قرآن کا طریقہ اتنا صاف ہے اس قدر صاف ہے اگر دونوں کے بیچ میں کسی طرح سے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں تو کہا گیا کہ پہلے سمجھاؤ پھر بستر سے الہدگی اختیار کر لو پھر مثال دے کے سمجھاؤ کہ کیسے وہ پریوار تباہ ہوئے ہیں جن کے اندر اس قسم کی گھٹنائیں ہوئی ہیں پھر کہا کہ جب یہاں تک بھی بات نہ بنے تو ایک آدمی عورت کے پریوار سے اور ایک آدمی مرد کے پریوار سے اتنا بستار میں ہے قرآن میں ایک آدمی عورت کے پریوار سے اور ایک آدمی مرد کے پریوار سے یہ بیٹھیں اور دونوں کے بیچ میں آربیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس معاملے کو ٹھیک کرنے اور پھر اب تیسرا بتایا کہ جب یہ بھی فیل ہو جائے تو پھر اگر کسی طرح بات نہیں بن رہی تو پھر طلاق دو عدد کے شروع میں طلاق دو عدد تین مہینے ہیں جسے مورڈن لو میں ویٹنگ پیریٹ کہا جائے گا اس ویٹنگ پیریٹ میں دونوں کو اسی طرح ساتھ رہنا ہے جس طرح پہلے ساتھ رہ رہے تھے اور یہ انہیں وقت ہے جہاں وہ اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں اور صاف لکھا ہوا ہے انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو نہ ان کے لیے مناسب ہے کہ یہ گھر چھوڑ کے چلی جائیں تم نہیں جانتے اللہ تمہارے لیے دوبارہ ملنے کی کوئی راہ پیدا کر دے اب اگر تین طلاق صحیح ہے تو قرآن کی اتنی ساری آیتوں کو ہم نے شورٹ سرکٹ کر دیا اور خود کہتے ہیں اپنی کتاب میں خود کہہ رہے ہیں یہ بیدت ہے بیدت کہا جاتا ہے عربی میں اس چیز کو جو اصلی چیز کا حصہ نہیں ہے خود کہہ رہے ہیں یہ ممنوع ہے پروہیمیٹیڈ ہے لیکن کہہ رہے ہیں یہ قانونی طور پر سوئی کاریہ ہے دھرم کے طور سے یہ غلط ہے آپ کوئی چیز جو دھرم کے طور پر غلط ہے اسے دھرم کے نام پر اس کو کیسے آپ اس کے اس کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمارے صاحب سلطان شاہین صاحب ہے سلطان صاحب دنیا کے کئی ملک کیسے ہیں جہاں پر اس کو صدی بندیت کیا گیا ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چیز ہے تو پھر وہاں پر کیسے ہو رہا ہے یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے جو شریعت کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیسے ویاکھائیت کرتے ہیں اس پورے معاملے کو ویزا ویز شریعت دیکھیں شریعت کی بات تو عرف صاحب نے زکیہ صاحبہ رہا ہے بہت تفصیل سے آپ کو بتا دی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی مسلمی کمیونیٹی آزادی سے پہلے وہی کمیونیٹی تھی جس میں آج پاہستان اور بنگلہ دیش میں شامل ہیں وہی سکول آف تھوڈ تھے وہی دیوبند یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہی ساری جماعتیں ہیں پاہستان نے بھی اس لاؤ کو جو ایک انگلو مہمڈن لاؤ ہے انگریزوں کا بلایا ہوا قانون ہے اس کو پاہستان نے بھی نہیں مانا اور نائنٹین سکسٹی ون میں ترمیم کیا اس نے بنگلہ دیش نے اس ریفارم کو اور آگے بڑھایا ہے اور پچاس سال سے زیادہ ہو گیا اور یہ قانون ترمیم شدہ قانون یعنی ریفارمڈ لاؤ جو ہے جس میں ترپل تلاک وغیرہ نہیں ہے پولی گیمی پر بھی بہت کلٹرول ہے وغیرہ یہ چل رہا ہے وہاں جبکہ اس بیچ میں پاہستان میں جنرل زیا کی حکومت آئی جس میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کوشش کی گئی اب تالیبانائزیشن ہو گیا ہے بہت بڑے پیمانے پر وہاں کی اتنا ریڈیکل سوسائٹی ہو گئی ہے پھر بھی وہ ریفارمڈ لاؤ چل رہا ہے وہاں بھی تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اتنا زیادہ انسسٹنس کو ہے اس پر علماء کے کلاس میں مسلمانوں میں نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ عام مسلمان اس میں شامل نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ انسسٹنس کیوں ہے مجھے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹرپل طلاق کی وجہ سے عورت شادی شدہ عورت بلکل غلام بن جاتی ہے سلیوری کا ایک فارم ہے یہ دن میں تین مرتبہ چار مرتبہ اس کو دھمکی ملتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ کیا تو طلاق دے دیں اور اس کو پتا ہے کہ انسٹنٹ طلاق ہے تین سیکنڈ لگے گا قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے شریعہ سے کوئی مطلب نہیں ہے دنیا سے مسلم کمیونٹی سے کوئی مطلب ہندوستان میں صرف یہ چل رہا ہے اور یہ سلیوری کا ایک فارم ہے جس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہمارے مولانا لوگ اتنی سختی کے ساتھ اتنے انسسٹنس کے تھا یہاں تک کہ اتنے سینئر علماء اندرونی جنگ جیسی بات کر رہے ہیں تین مہینے میں طلاق دے دینا ایسی کیا مسئیبت ہے تین منٹ میں دینے کی تین سیکنڈ میں دینے کی کیا ضرورت ہے تین مہینے کیا رکھ سکتے ایسا کیا مسئلہ ہے تو اس کے لیے اندرونی جنگ کی دھمکی یہ ایک بہت ہی عجیب سیچویشن ہے بہت خطرناک سیچویشن ہے میں چاہوں گا کہ مسلمان بھائی بہن ہمارے جو ہیں کمیونٹی میں جو قوم میں لوگ ہیں اپنے علماء کو پکڑیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پنکی آرن جی موجود ہیں اس سمیں جو کہ ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل آف انڈیا بہت بہت سواغت ہے پنکی جی آپ کا پنکی جی تو اس سمیں سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور ریویو کر رہا ہے کہ سمویدھانک بیدھتہ اس کی کیا ہے کس پرکار سے سمویدھان کے آلوک میں ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لہنگ ایک سمانتہ کی بات کرتے ہیں ہم سمان کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کی بات کرتے ہیں ایک طریقے سے اپنا گزر بسر چلانے کی بات کرتے ہیں آت پر سمان کی بات کرتے ہیں تو اس آلوک میں ٹرپل طلق کے مدے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹرپل طلق کے ساتھ جو پرابلم ہے کونسٹیوشن کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آبیٹری ہے یعنی کی جو ایک طرفہ ہے اور پروپر کلاسیفیکیشن نہیں ہے کسی بھی طریقے سے مدے کو اٹھاتی ہے کونسٹیوشن یہ سمویدان یہ کہتا ہے کہ ایک والٹی ہونی چاہیے مرد اور ناری میں دونوں میں سمان سمانتہ ہونی چاہیے وہ ہمارا کونسٹیوشن اگین اس کو سیفگارڈ کرتا ہمارا فنڈمنٹل یہ رائٹس ہیں سمویدان یہ بھی کہتا ہے کہ ہیومن ڈگنٹی یعنی آپ کو ایک جینے کا حق ہے زندگی اچھی طرح جینے کا حق ہے وہ بھی گیرنٹی کرتا ہے اب یہ سب جو کونسٹیوشن ہمارے سیفگارڈ ہیں جو پروپر دان ہیں ان کو کس پرکار سے ٹرپل طلاق اس کو میٹ کر سکتا ہے یہی مدہ آج کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور on the face of it جو بھی دیکھتا ہے کہ کتنے سمیے سے یہ جو بات چل رہی ہے یہ اپنا کہتے ہیں جو صویرہ دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی وہ سمیے بتائے گا لیکن آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کا یہ یہ ماننا ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے جو ٹرپل طلاق کا جو ایک نیم ہے یا کانونی طور پر جو مسلم نوم میں چل رہا ہے وہ آسم مہدانک ہے اور اسی لیے پورا افیڈیویٹس گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں دیا ہے اور ایک بہت اچھی پہل لی ہے اس بات پر کہ جو ناری یا پروش یا جینے یا مرنے ان چیزوں سے جو سمبند رکھتے ہیں ان چیزوں کو کسی اور دھانچے میں نہیں دیکھنا چاہیے human dignity کے ہی دھانچے میں صرف دیکھنا چاہیے ہمارے ساتھ یاسر جلانی صاحبہ جو کی پروکتہ ہے مسلم راشتر منچ سے آتے ہیں یاسر صاحب جو ایک عام فہم مسلم گھر ہیں مہلائے ہیں ان کی درشتے سے آپ کا کیا انبھا ہے کس پرکار سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کیونکہ کافی سارا دروپیو اس چیز کا ہوتا ہے اور عام گھر جو ہیں وہ بگڑتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لے کر کوئی سنکھیا کا بھی انمان نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کس طرح سے ٹرپل طلاق کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں اس میں بہت بری حالت ہے آپ یقین کریں گے کہ جب نیچے اس طرح پر آپ جائیں گے ان علاقوں میں آپ اگر جائیں گے تو اس میں آپ یقین کریں کہ جو بہنوں کی حالت ہے اگر ایک بھی معاملہ ان کے ساتھ طلاق کا آ جاتا ہے اور وہ کہی نہ کہی غلطی سے ان لوگوں کو جیسے یہ پروپیگانڈا یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے ہم اس کا کوئی نہ کوئی سمادھان نکالیں گے آپ یقین کریں کہ ان کی زندگی ہل ہو جاتی اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے یہاں پر ان کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر ایک ہماری بہن وہاں پر چلی جاتی یہ ان کی باکھلا ہٹ اس قدر بڑھ گئی ہے ابھی جتنے دنوں سے یہ سیڈنلی جو چرچہ آیا اور لوگ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہماری سرکار کو جو موجودہ سرکار ہیں ان کا کہنا ہے سرکار کیا کر رہی ہے لاو کمیشن نیرائے شمائری کے لیے ایک آپ کو اپنے ویف سائٹ سے لے کے اور تمام جگہوں پہ انہوں نے ایک اشتہار دیا کہ آپ آئیے اور اس میں ہمارے جو بھی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں یس کیجئے نہیں پسند ہے تو نو کیجئے اچھا اتنے لمبے اوگزرویشن کے بعد لاو کمیشن آیا کیوں آیا وہ کیونکہ زاکیہ سمن جیسی ہماری جو بہن ہیں انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا عدالت کا نیچلی عدالت سے لے کے مانی اچتم نیالے تک وہ شریعہ قانون کو جاننے لگا ہے تو ان کی باکلہ ہاتھ ہے کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی کہیں نہ کہیں اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈوکیٹ کیجئے آپ کوشش کیجئے کہ جو حضرت ابوبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے زمانے میں اس طلاق کو لے کے معاملہ آیا تھا وہ بتائیے نا اسلام کو جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کر رہی ہیں پولٹیکل سسٹم میں ہیں میڈیکل سسٹم میں ہیں ہر جگہ ٹاپ پہ ہیں تو یہ ان کی باکلہ ہاتھ ہے ہماری ان سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو ایڈوکیٹ کیجئے ایڈوکیٹ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اور بھی خراب ہوگا کیونکہ اب آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والا اور مسلم پسل اللہ بوٹ کے بارے میں بتا دوں کہ وہ سیویں دانک نہیں ہیں چالیس لوگ مسلم پسل اللہ بوٹ جو ہمارے اس طرح کے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ سامنے آئیے اور ان سے پوچھے یہ کہتے ہیں ہماری شاکھائیں بہت زیادہ ہیں آپ ہمارے شہر قاضی سے آ کے کونٹیکٹ کیجئے آپ یقین مانیں کہ ایک بھی شہر قاضی کا جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ دلی میں نہ تو فون نمبر معلوم ہے نہ ان کا نام معلوم ہے تو وہ کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے نوپور شرما ہمارے ساتھ ہیں نوپور ایڈیوکیشن کی بات کی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب آپ ایک معلہ کو شکشت کرتے ہیں پورے پریوار کو کرتے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے لڑے بھی سکتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسی مسلم معلائیں بھی ہیں جو پڑی لکھی بھی ہیں سمپن پریواروں سے بھی آتے ہیں لیکن مو نہیں کھول پاتی زبان نہیں کھول پاتی اور اس کے خلاف اٹھ نہیں پاتی آپ نے بھی ایسے بہت سارے کیسز کو دیکھا ہے کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا سب سے پہلا ادھارن تو میں آپ کو خود ہی بتا سکتی ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں جب اسی کیس پر سنوائی پہ یہ تھا کہ پیٹشن ان پرسن آئے جانوری فیبری کی بات ہے میری بہت ہی اچھی سہیلی ہے میرے ساتھ ویدیش میں سب سے ٹاپ یونیورسٹی کی پڑی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بہت ڈیسپیٹلی میسیج بھیجا مطلب میرا دل ہل گیا کہ یہ لڑکی کس طریقے کی تکلیف سے گزر رہی ہے اس نے یہ لکھا کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے دیش میں ٹرپل تلاک ابھی تک کیوں آلاوڈ ہے تو میں نے بولا کیا ہوا کہ تھی شام کو تو اس سے سکائپ پہ بات کروں گی اس لڑکی کا میں نام نہیں لوں گی لیکن اس نے مجھے شام کو روتے وی یہ سمجھایا کہ میں اتنی بڑی چوڑی شادی کری اس سے زیادہ پڑے لکھے مسلمان آدمی سے شادی کری وہ بہار خود ویدیش میں رہتا ہے خوب پریم سے اچھی شادی ہوئی اور وہ خود اتنی پڑی لکھی لڑکی ہے کہتی ہے کہ تیسری بار تلاک بول دے اس سے پہلے میں اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی کہ میں کسی طریقے سے یہ پروسیس کو تھوڑا الانگیٹ کر لوں تو یہ کاؤنٹر کمپلینٹس مجھے فائل کرنی پڑ گئی لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ I am helpless اس نے انگریزی میں مجھے ای میل میں لکھ کے بھیجا I am helpless I have nothing to safeguard my rights I want to fight against this تو میں نے اس کو سیدھے طور پر بولا کہ سپریم کورٹ میں آج یہ چل رہا ہے اگر تم پیٹیشنر بننا چاہتی ہو تو تم مجھے بتاؤ ہم باقی سنستائیں آپ ہیں ہم سب مل کے تمہارے لئے یہاں پر مدد کریں گے اپنے ماں باپ سے بات کری ہوگی اور یہ سچی کی بات ہے دو دن باد ای میل آتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میری ڈیوورس کی کہانی باہر جائے اور اس سے زیادہ اس کے پتا جی بھی بہت سینئر سرکاری افسر ہے چونکہ ہے انیا کے وہ ساتھ میں یہ بھی لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ یہ جو مسلم پرسنل لاؤ بورٹ سے جو بیک لائش اور بوائکوٹ جو ہمیں فیس کرنا پڑے گا ہم اسے کہاں تک سہن کریں گے تو اچھے سے مجھ سے اچھی پڑی لکھی لڑکی بتا سکتی ہوں میں آپ کو اچھے سے اچھے گھر کی لڑکی پڑی لکھی لڑکی اپنے آپ کو اتنا ہلپلس محسوس کریں مجھے یہی سمجھ نہیں آتا کیونکہ اگر آپ کانون بھی دیکھیں گے تو سمانتہ تو مرد اور عورت کی ہے تو صرف ایک ہی سیکشن کی عورت کی سمانتہ کہاں گئی اس پہ اتنا بڑا پرشن چن کیوں ہے تو اتنا بڑا پرشن چن کیوں لگا لینگک سمانتہ یہ ہمارا سمویدھانک حق ہے ہمارے کچھ مول ادھکار ہیں جس میں محلاؤں کو برابری کا درجہ برابری کی بھاگیداری ملی ہے تو پھر اس طرح یہ ٹرپل طلاق آج تک کیوں اس دیش میں چل رہا ہے آج اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اور اس بحث میں ہم جنتہ جناردن کی بھی رائے لیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے لیں یہ چرچہ میں بینک خاتے کا نیامیت استعمال آپ بنائے زندگی خوشحال گھر پر پیسے رکھنے کی عادت کو کرو چینج بینک میں آپ کے پیسے رہیں گے سرکشت اور جمع راشی پر آپ کو بلے گا آکرشت بیاز بھی اپنا موبائل نمبر پنچی کرن کرنا نہ بھولیں خاتے میں آدھار نمبر درج کروا کر سرکاری سبسیٹی کا لاکھ سیدھا اپنے خاتے میں پائیں روپے ڈیوٹ کارڈ کا استعمال ATM, POS اور E-commerce ہیتو کریں ہر نبے دنوں میں کم سے کم ایک بار اپنا روپے ڈیوٹ کارڈ یا آدھار کارڈ دوارا بینک سنچالن کرنے پر آپ کو ملے گا ایک لاکھ تک کا درگھٹنا بیما بلکل موفت بینک خاتے کا کیجئے نیامیت سنچالن اس سے آپ کے جیون میں آئے گی نئی راہنر بہت ضروری ہے یہز مائن پرافل کمار میجر پرافل کمار پیرا سپیشل فورسز تین سال ہاؤسٹائل زون میں ڈف تھا جن کے میں سپیشل سرویس کچھ نئے دوست بنائے کومبیٹ فری فال سپیشلسٹ بلیدان کے لیے تیار جیس آپ دیکھ سکتے ہیں I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform which other company lets you do that ہم ہے بھارت کے سب سے ایکسائٹنگ بورک پلیس اور ہم دے رہے ہیں آپ کو ایک آفر بھارتیہ سینہ آپ نہیں یہ زندگی آپ سمجھ کیوں نہیں رہے وہ بہت پریشان کرتے ہیں مجھے ریگنگ کے نام پر ٹورچر کرتے ہیں سینیس ریگنگ نہیں کریں گے تو تم سمارٹ کیسے بنو گے تمہارا کانفیڈینس کیسے بڑھے گا بی ای مین I'm sorry بیٹا I'm really sorry آپ کے بچے کی چھوٹی سی شکایت کسی بڑی مصیبت کا پیگام سکتی اسے نظر انداز بنا کریں don't ignore take action اب نہ ہوگا KYC کا جنجت اور نہ مارجن پیمنٹ کا سار اپکا چاہا اور بابی جی کے لیے اور می کے لیے ٹھیکی رہتی ہیں اور ٹاکس بھی نہیں دینے پڑے گا اور نہ مارا نام کھ ای پہ آئے گا اسے کہتے ہیں ڈببا پیدنگ اسی کو کہتے ہیں ڈببا گل کیونکہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اس لئے ڈببا ٹریڈنگ کرنا یا کروانا دونوں ہی کانون اپراد ہیں صرف سیبی ریکیگنایزد سٹاک ایکسچینج پہ ہی ٹریڈنگ کیجئے سیبی ہر انویسٹر کی طاقت اوی کرم پکوڑے رہ گے جوڑے چھوٹا کوئی کام نہیں جو لگن سے کرے وہ پورا بڑے بڑے سپنے ہوں پورے کوئی نہ رہے ادھو رہا خود کو کم نہ سمجھنا یاروں کم نہیں تیری کوشش جو بھی کر جی جان سے کر خوشی ہو بھی بارش G1 کے سفر میں جی جان لگا دینے والوں کا فون جی وی ہر کلی ہر دروازہ امید کی روش ہماری ایک نئی پہل اس تیوہار کے افسر پر آپ کا ایس بی آئی سے لیا لون امید بن کر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے ایس بی آئی کا ہر لون خوپ لون چرچام ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم تین طلاق پر چل رہی تقرار کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹرپل طلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں اس سمیں ویچارہ دھین ہے سپریم کورٹ اس معاملے پر ویچار کر رہا ہے اس کی سمویدھانک ویعدتہ جانتہ جاناردن اس سمیں ہمارے سامنے بیٹھی آئیے ان سے بات کریں کی وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ میں کچھ یہاں پر ینگ گرلز بھی بیٹھی ہیں جو اپنی بات کو رکھیں گی جی بتائیے آپ آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹرپل طلاق معاملے کو میں کوئی چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جتنے بھی ویدوان ہیں یا جتنے بھی دھرم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جب وہ اس چیز کو نہیں مان رہے کہ قرآن شریف میں ایسی کچھ چیز ہے ہی نہیں ہم جتنے ینگ سٹرز ہیں ہم لوگ بہت زیادہ کیوریس رہتے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہے نہیں ہے ہم سب اس کے اگینسٹ میں ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس چیز پر ایکشن لینے میں اتنی دیر کیوں ہو رہے اتنے سالوں سے یہ مددہ چل رہا ہے پھر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو کیوں نہیں ہوا یہ جو پورش وادی جو سوچ ہے ہماری تو وہ ہمیشہ یہ فیل کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سرکشت ہیں وہ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ تلاق 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 easily بول دیتے ہیں اور لڑکیاں یا پھر جو ستریہاں ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو لمبا چلانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چیزیں سرکشت رہیں وہ منز کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو لیکن لڑکے کہیں نہ کہیں سیز میں پیشے ہوتے ہیں تو وہ سرکشت محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے لئے یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں تلاق تو صرف کہہ دینے کے بعد دو لوگوں کے بیچ الگا ہو جاتا ہے لیکن کیا کبھی وہ یہ سوچ پاتے ہیں کہ اس کے بعد محلہ کے اوپر جو مانسک اور شادرک طور پر جو پریشانی ہوتی ہے وہ کتنی منٹلی ٹورچر ہوتی ہے شادرک طور پر اس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچتا یہ تلاق کا سب سے برا نقصان کی ایک بات ہے دیکھیں جیسا کہ یہاں بیٹھے ہوئے جتے بھی ہمارے گیسٹ ہیں سب نے بتایا کہ انسٹن طلاق یا تین طلاق جیسی کوئی بھی چیز قرآن میں مینشن نہیں ہے جو کہ بلکل سچ ہے اسلام ایک ایسا ریلوجن ہے جس نے عورتوں کو برابر کے حق دیئے ہیں چاہے وہ جائدات میں ہوں چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے کہیں بھی but the only reason behind this is lack of education ہماری بہت کم جو مسلم بہنے ہیں وہ educated ہیں اور انہیں جو بھی ہمارے scholars جو بتا دیتے ہیں they are just following that تو انہیں educate کرنا بہت ضروری ہے انہیں بتانا بہت ضروری ہے کہ قرآن میں طلاق کے بارے میں سورے نسا میں سب مینشن ہے وہ پڑھیں اور اس کے according چلیں اور اپنے آپ کو شوشت نہ کریں ایک بات یہاں عارف صاحب سے جاننا چاہوں گی عارف صاحب جیسی نے انہیں کہا کہ ایک قسم کا بھرم پھیلا ہوا ہے چیزیں بلکل صاف ہیں لیکن اس میں کچھ ایسا پھیلایا ہوا ہے کہ وہ اتنا سمیں اس میں لگ رہا ہے تو لوگ یہ جانا چاہتے کہ یہ بھرم پھیلانے والے کون ہیں اور کیوں ہم انہیں سرکشت ان کے viewpoint کو رکھے ہوئے ہیں آج تک دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ سوال آپ نے دوسری طرح پوچھا تھا کہ آخر کار باوجود اس کے کہ قرآن میں اس کے لیے کوئی پرابدھان نہیں ہے ہماری بہن نے کہا educate کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس education ہے پھر وہ اس پہ کیوں زور لگا رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں اور یہ بھرم کی کب کی اصل وجہ یہ ہی ہے کہ law religion دھرب آپ کو سکھاتا ہے معنی ہے ایک چھوٹی موٹی بات ہے کہ ایمانداری معنی ہے کسی غریب کی مدد کرنا معنی ہے generosity معنی ہے charity اس کا personal law board سے کوئی مطلب نہیں ہے کاہے سے مطلب ہے law قانون کیوں قانون کے ساتھ قانون لاغو کرنے والی ایک agency ہوتی ہے جی سے ہمارے پولیس ہے پولیس یہ تو قانون لاغو کرتی ہے ایکنومی قانون ہے تو اس کے لیے الگ ہے وہ بھی پولیس کی ہی طرح ہے ان لوگوں کی دلچسپی دھرم میں نہیں ہے دین میں نہیں ہے یہ اپنے آپ کو قانون لاغو کرنے کی agency کے طور پر دیکھتے ہیں تاکہ یہ فتوے جو دیتے ہیں اس سے انہیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو control کر سکتے ہیں اور ہمارا جو political system ہے وہ پتہ نہیں کیوں ان سے ڈرتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھرم پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں political system ان سے ڈرتا ہے establishment اس کے نتیجے میں عام لوگوں کے اندر education نہیں ہے وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہوگا آپ نے کچھ سرویز بھی کرائے ہیں کئی بار یہ بھی بات رکھتی ہے کہ صاحب کون ہے اس کے خلاف آپ ہی بول رہے ہیں اور تو کوئی بولنے رہا یہ بھی ایک بات ہے جو بھرم کی بات پھیلانے والی بات ہے آپ نے کچھ سرویز بھی کرائے ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گی عارتیہ مسلم محلاء اندولن دیش پر میں پھیلی ہوئی مسلم محلاؤں کی ایک organization ہے اور ہم political نہیں ہیں ہم خود مسلم محلائے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے حالات میں تبدیلی چاہیے ہمیں ہمارے قرآنک رائٹس چاہیے ہمارے ہمارے constitutional رائٹس بھی چاہیے اس لیے ہم کام کرتے آئے ہیں پچھلے دس سال سے پچھلے سال ہم نے جو سروی جس کی findings ہم نے release کی تھی وہ سروی ہم نے دیش کے دس راجیوں میں کیا تھا چار ہزار سات سو دس کا سیمپل تھا اور وہ سروی کا شیرشک یہ تھا کہ seeking justice within family مسلم محلاؤں کے personal law کے بارے میں حالات اور ان کی رائے سو اس میں ہم نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ مسلم محلاؤں کے حالات کیا ہیں اور اس سے بڑھ کے کہ وہ کیا سوچتی ہیں کہ اس حالات میں صدار کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں سو ہم نے پایا کہ چار سار سات سو دس میں پانس سو پچیس محلاؤں کا تلاق ہوا تھا اور اگزیکٹ وگر مجھے ابھی یاد نہیں آرہا پانس سو پچیس میں سے تین سو سے اوپر کچھ محلاؤں تھیں جن کا تین تلاق ہوا تھا اس سسٹم سے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور آگے کی جو سولیوشن کیا ہو سکتے ہیں اپائے کیا ہو سکتے ہیں ان کے سوالوں میں 92.1 پرسن محلاؤں نے کہا تھا کہ ہمارے دیش میں فوراں تین تلاق پر پابندی ہونا چاہیے قریب 85 پرسن سے زیادہ محلاؤں نے کہا تھا کہ پولیگیمی پر بھی پابندی ہونا چاہیے اور بہت بڑی تعداد میں کچھ 85 پرسن یا اس کے اوپر محلاؤں نے کہا تھا کہ ہمارے دیش میں مسلم قانون میں صدھار ہونے کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کیونکہ ہم لوگتانتر کی ناغریک ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہے کوٹ ہیں جو ہمارے لوگتانترک دھانچے کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمیں اس قانون میں صدھار کرنے کے لیے مدد کریں اور محلاؤں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کازی وغیرہ ہیں وہ ضرور اپنا کام کریں لیکن ان کو اس ری فارم یا صدھار قانون کے تحت ان کو جواب دے کرانا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ میں کچھ اور محلائیں ہیں جو بات کریں گی جیسا کہ عریف صاحب نے کہا کہ تین بار صرف طلاق بول دینے سے طلاق نہیں ہو جاتا ہمیں پورا ٹائم دیا جاتا ہے اس مرد کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک بار بول کر آپس میں صلاح کر لیں تاکہ یہ آپس میں ان کی ساجداری بن جائے تو تین بار صرف طلاق بول دینے سے طلاق نہیں ہوتا مہم جس بات کو ہائلائٹ کر رہی ہیں کہ جو مسلم مسلم کمیونٹی میں ایک چلی یہ ایک فیر سا ہے وہ دونوں wisdom کرلی جن کیا کہ رہا ہے اور ہماری گورنمیٹ کیا کہ رہی ہے ہم سےweet 세계 جو مسلم ہیں کمیونٹی میں وہ یہ ہے کی اس پرکیس میں انسٹینپ ہلا کی پرکیس میں سٹین ویکنس ہے ہو بھی سکتی ہے لیکن уз میں Reidore اینداتるralانیér eggs AmeriồiOT فرم شنتے پوٹم جو در بیپ يوبار بل قینتی اور کمیویت آرے ہیں؟ پر کئی آپ کو لگتا ہے جس طرح سے آپ بات کرے ہیں؟ کمیونٹی تو آگے آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے دیکھیں کیا ہے کہ پھر وہی آپ مسلم پسلہ ووٹ پہ جائیے وہ ان لوگوں نے اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں ایک خوف بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی نکل کے ابھی ہماری بہن نبور شرما نے کہا کہ وہ جو ہماری بہن ہے جس کے ساتھ پرابلم ہوئی وہ بتانا نہیں چاہتی ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے گھر کے لوگوں کے بارے میں ان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں انہیں جانکاری ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک ایسا لگ کہتا ہے کہ نہیں ہماری جانکاری لوگوں میں اور لوگوں میں نہیں جائے اور ابھی جو ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں اس میں جو سرکار کے ساتھ والی بات ہو رہی تھی سرکار تو آپ کے ساتھ ہیں سرکار میں کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کہی جس میں کہیں بھی کوئی بات آ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے آپ پھر دیکھئے مسلم پسلہ بورڈ آپ کے سامنے آجاتا ہے سرکار کی بات کرنا کتنا غلط ہے اسر بن دھانک ہے کانون کے خلاف ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو سامنے آنا ہوگا جی ہاں بولیے PYM JBZ بلکل آپ نے کہا پوروشوادی سوچ یہاں پر دیکھتے ہیں اور پوروش سے بات کر لیتے ہیں یہ جو پوروشوادی سوچ ہے اس کے چلتے ایسی چیزیں چل رہی ہیں اور آپ آستھا یا دھرم کا اس کو ایک جامع پہنائے ہوئے ہیں بیسکلی یہ پوروش کی سوچ ہے ایسی محلائیں کے لئے ہیں آج کا جو یوت ہے وہ چاہتا ہے کہ چاہے قرآن اور چاہے گیتہ ہو اس سے پہلے ہم اپنے constitution کو ویلیو دیں ہمارے constitution میں جیسا کی منشن ہے کہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے ہو چاہے وہ چاہے وہ چاہے ہو یا ماینورٹیز ہو کوئی بھی ہو خاص طور پہ جیسا اگر آپ دیکھیں تو مسلم مہلائیں ہیں وہ ہی سب سے یادہ پچھڑی ہوئی ہیں تو اگر سٹیٹ یا گورنمنٹ یا ہمارا constitution کہتا ہے کہ ان کے لئے آپ کچھ کام کریں تو اگر ہو رہا ہے تو میرے حساب سے کہ کسی بھی ریلیجیس باڈی خاص طور پہ اس مسلم جس میں چالیس ممبر ہیں اور سبھی کہ سبھی مرد ہیں ان کو میرے ساپ سے کوئی حق نہیں ہوتا یہ پوائنٹ اٹھانے گا ڈیکھیں میرا ماننا ہے کہ education یا کچھ بھی ہو لیکن اس سے پہلے ایک عورت کو mentally strong کرنا ضرور ہے انہوں نے کہا کہ ایک طلاق کے بعد وہ mentally torture ہوتی ہے وہ torture کیوں ہوتی ہے کیونکہ اسے بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری existence کسی آدمی سے چاہے وہ تمہارا father ہے چاہے وہ تمہارا husband ہے husband چلا گیا تو عزت چلی گئی نہیں اگر ایک عورت کے mind میں یہ ہے تو obviously وہ torture ہوگی اگر وہ independent ہے کہ ہاں husband نہیں ہے تو کیا میری بھی تو existence ہے تو وہ اتنا torture یا اتنا کچھ issues کے لئے نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ لوگوں اور بیٹھیں ان سے بھی ذرا پوچھیں ہاں بتائیے ہمیں یہ ہی سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ سسراب ڈالوں کو بھی سمجھو اور میں کو بھی اس لئے لیکن آگے جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سکھا جاتا کہ اسے چھوڑ دو پر یہ بھی سکھانا چاہیے کہ اپنی زندگی اپنے آپ سنبھالو پر یہ ہمیں نہیں ملتا حق نہیں ملتا ہمیں ملنا چاہیے حق بس یہاں پہ ایک اور ہے پاکستان اور بانگلہ دیس میں اس کے بارے میں صدہار ہو چکا ہے ہم اپنے دھرم گروہوں سے گجاریش کریں گے کرپیا کر کے اس کے بارے میں سوچیں ہمیں کسی ہوئی سرد میں جانے کی بات کرتے ہیں اور ہمیں محلاؤں کو پیچھے کیوں لے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی بات کہیں گے جلدی جلدی سے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جب دیش کا جب سمویدھان بنا تو اس وقت ہندو کوڑ بھی لائے تھا تو یونیفارم کوڑ بھی لائے کیوں نہیں بنا کیا اس وقت تین دلہ کے پیڑت محلائے نہیں تھی کیا اس وقت کوئی سوشلی فاور نہیں تھی اس بات کو مطلب دیکھا کہ اتنی ساری محلائے جو پیڑت ہو رہی ہیں مسلم سماج کے اندر ان کو رائٹس ملنا چاہیے اس وقت کیوں نہیں ہوا اس بات سے بڑا سوال یہ ہے سوال یہ اس وقت نہیں ہوا تو اب تو ہونا چاہیے بھائی یہ لیجے آج کی بات کریں سماج میں جاگ رکھتا کیا ہو سکتا ہے تاکہ پرسوں میں مورال لیول اتنا ہائی ہو تاکہ وہ اس تریوں کو سمان دے سکے ان کو برابر ادھکار دے سکے دھنو بات مسلم سماج کی جو مہیلہوں کے بہت طریقے پریاسوں کو دارمک رنگ دینا کتنا اوچیت ہے بڑا واضف سوال ہے اور کون بات کرے گا جب دیس ایک ہے سمبیدان ایک ہے کانون سب کے لیے ایک ہے تو ہندو بھائی اگر شادی کر رہا ہے تو ایک سے ادھک اگر شادی کر رہا ہے تو وہ غیر کانونی مانات لیکن وہیں مسلم بھائی دو شادی کر رہے ہیں تین شادی کر رہے ہیں چار شادی کر رہے ہیں اور ایز کنڈیسن کیونکہ آج کے سمجھ سمجھ میں تین چار بی بی کے ساتھ سروائب کرنا مسکل ہوتا ہے تو کسی دوسرے کو تیسرے کو چھوڑ دیں گے ایک ہے کر کے آج کا ہمارا وشہ ٹرپل طلاق پر ہے اس پر ہم اس کو کیندریت کریں گے تو بحث پتہ نہیں کہاں جائے گی آپ میں سے کون آپ بات کریں گے بولیے جی آپ بتائیے میرا کہنا یہ ہے کہ مسلم مہیلاؤ کو ہمیسہ ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہیں گھر پریوار کے ساتھ چلنا جائے اور مہیلاؤ کو ان کے پریوار میں ہی دبایا جاتا ہے یہ تو بھارتی ہے سبھی مہیلاؤں کی ستھی آپ نے بیان کر دی ہے لیکن ہاں اب آپ اپنی بات بولیے میرا کہنا یہ ہے کہ اس تین طلاق کو روکا جائے اوکے کون بات کرے گا بولیے جو ہمارے آج کے مرد ہیں وہ ٹپل طلاق کا غلط اور اس کے بدلے وہ عورتوں کو دباتے ہیں جب کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے وہ ایک طرح سے اکیلی ہو جاتی ہے جب کوئی آدمی ٹپل طلاق دیتا ہے یعنی وہ غلط کرتا ہے تو اس کے بدلے میں سوجہ ملنی چاہیے اچھا نوپور کچھ کہنا چاہ رہی تھی ہمارے دیش میں سامویدھان میں ساف لکھا ہے کہ the law of the land will supersede personal laws مطلب کہ personal laws جو ہیں لیکن law of the land is اس کے اوپر ہیں اب بگمی ایک اندین پینل کوٹ مطلب قانونی طور سے criminal offence ہے کتنی مسلم مہلائیں بگمی کو لے کے کوٹ جاتی ہیں اور اگر وہ نہیں جاتی ہے تو یہ مان لینا ضروری ہے کہ ان کو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے کہ ان کو کبھی بھی ان کا پتی چھوڑ کے چلا گئے یہ دھرم کی بات نہیں ہے یہ سمانتہ کی بات ہے اس کو دھرم میں اگر ملانا کم کیا جائے گا تو شاید 50% جو ہمارے دیش کی جو population ہے ہمارے اپنے بھلے کے لئے میں دوبارہ دھوراؤں گی کہ ہمارے دیش میں 50% population میں کچھ مہلاؤں کے کچھ اپنے ادھکار ہیں اور کچھ مہلاؤں کے کچھ اور ہیں کیونکہ کچھ دھارمک گروھوں نے self-proclaimed انٹائٹلمنٹ لے لیا ہے کہ ہم ڈیسائٹ کریں گے اپنی زندگی کیسے ایجنٹس جو بن گئے آپ کیسے کریں گے وہ کیسے ڈیسائٹ کر سکتے ہیں اور کیونکہ وہ کوٹ نہیں جا رہی ہیں تو یہ مان لینا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ وہ خوش ہیں جی اپنی حالات پر جی تو ہم نے دیکھا مہلاؤں کے views کو بھی ہم نے سنا اور ہم تو کہتے ہیں آدھا آسمان ہمارا ہے آدھی دھڑتی ہماری ہے لیکن یہ جو سیناریو نظر آ رہا ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہے مہلاؤں کو کیسے ہم سشکت کریں کیسے انہیں سمان حق دلوائیں اور کیسے سمان کی زندگی جلائیں یہ سب سے بڑی آج کی پراتمکتہ ہماری ہے اور ہونی چاہیے ہمیں چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں سے کام کروانا ایک دنڈنی اپراد ہے جس کے لیے آپ کو جرمانہ یا جیل بھی ہو سکتی ہے باال شرم کو کہیں نہ اتر پردیش کے کروڑوں لوگوں کے چہرے پر موسکان لانے کی ذمہ داری جن کندھوں پر ہے وہ کندھیں ہیں اکھلیش جی کے جن کے پریاست سے سب کو ساتھ لے کر ہر سماج ہر ورگ ہر تبکے کے لیے یوجناوں کی شروعات ہوئی ہے نشلک میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرویس یوجنا بھی اکھلیش جی کی سوچ کا پرینام ہے اس یوجنا میں پردیش کے ہر ویقتی کو مفت سواست سیواؤں کا لاب مل رہا ہے اتر پردیش میں اب کوئی چکت سا سیواؤں سے ونچت نہیں ہوگا بڑے بڑے سپنے ہو پورے کوئی نہ رہے ادھو رہا خود کو کم نہ سمجھنا یاروں کم نہیں تیری کوشش جو بھی کر جی جان سے کر خوشی ہوگی بارش جی ون کے سفر میں جی جان لگا دینے والوں کا فون جی وی میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ شوچ کے لیے کہاں گئے میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ کھلے میں شوچ کے لیے کہے تو کیا آپ نے اپنے بچے کی جان کو خطرے میں ڈالا کیا آپ کے گاؤں کی بچیاں کو کھلے میں شوچ کرتے ہوئے کسی نے بری نظر سے دیکھا آپ خود سمجھدار ہیں سکشم ہیں آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے دیش میں ستر ہزار سے زیادہ گاؤں کے لوگوں نے کھلے میں شوچ کی پرتا کو ختم کر دیا ہے گاؤں کے بچے محلہ پروش سب اس لکش میں جھٹے ہیں نگرانی سمیتیاں بنی جنہوں نے کھلے میں شوچ کر رہے لوگوں کو سمجھایا شوچالے بنائے ان کا استعمال کرنا سکھایا کیا آپ کا گاؤں بھی بنے گا کھلے میں شوچ سے مخت آئیے سوچ بھارت ابھیان سے جڑیے اب نہیں تو کم آئے سے انڈیا کی ریل یا جے سے جہاز سارے دیش کا انجن ہم ہی تو چلاتے ہیں ایچ پی لیوبرکنز ای ٹو زیڈ آپ کے کام آتے ہیں تین طلاق کا ماملہ اس سمیں دیش میں گرمایا ہوا ہے وچار ویمرش اس پر چل رہا ہے بحث مباعثے چل رہے ہیں اور عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہمیں یہ نائنصافی اب منظور نہیں ہے فانل کومنٹس لیں گے آگے کی دیشہ کیا کچھ ہونی چاہیے پنکی جی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے لوگوں سے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سب جو مہلاؤں کا آتم سمان ہے یا ان کو سمانتا سے جینے کا حق یا سمیدھان کی بات جیسے کہ نوپور کہہ رہی تھی وہ کہیں پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ایک ملمہ چڑھا کر ایک کور دے کر باتوں کو صحیح ثابت کر کے اور اسے چلائے رکھنے کی جو یہ طریقہ ہے اسے سمیدھان کس پرکار سے دیکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سمیدھان ہمیشہ وہی تھا اس کو دیکھنے کا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا آج کی تاریخ میں جو کہتے ہیں ایک پردہ تھا وہ ہٹ گیا ہے پردہ صرف سامنے صاف ہو گیا ہے اور اس پرکار سے اگر آپ دیکھیں تو سمیدھان سمیدھان پر کتنے بدلاؤں ہمارے سماج میں آئے ہیں ستی کی پرتھاتی کہا جاتا تھا کہ یہ صحیح ہے سماج اس کو مانتا ہے مانتا دیتا ہے محلہ ہی جلتی تھی اور بال ویوہا جو ہوتا ہے چائل میریج تھی اس کے علاوہ ہندو دھرم میں بھی جیسے تھا ایک سے زیادہ محلہ سے آپ شادی کر سکتے تھے وہ تو 1956 میں جو کوڈ آیا اس کے بعد آپ نے ایک سنگل محلہ کے ساتھ جو شادی کی بات ہے وہ کری ہندو سکسیشن ایک میں پہلے محلہ کرتا نہیں ہو سکتی تھی یعنی کہ جو ہندو انڈیوائیڈ فیملی ہے اس میں نہ اس کا کوئی بھاگیداری تھی نہ اس کی وہ کرتا ہو سکتی تھی سمیدھان میں بدلاؤں جو آتا ہے جب سواج کی سوچ اس پرکار سے آگے بڑھتی ہے کہ جو ٹھیکے دار ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں جو کسی چیز کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کو کس پرکار سے صحیح رستے پر لائے جائے جو سمیدان ہے ہمارا ہمیشہ پروگریسیو رہا ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن کا جو ڈھنگ ہے آج میری امید ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے ماملہ ہے گورنمنٹ کا بھی بہت پروگریسیو سٹینڈ سامنے دھرم چھوڑ دیجئے سب کو چھوڑ دیجئے کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے آج کے 21 صدی میں صحیح پرکار سے محلاؤں کے اوپر سوشل نہیں ہونا چاہیے انہیں کسی طرح سے لاچار نہیں کرنا چاہیے ایک سنگل مائنڈی ڈریکشن نہیں ہونا چاہیے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے یہ سب سوچتے ہو اور محلہ کو مجھے سب سے اچھی ان کی بات لگی کہ لاچار محلہ کو نہ سمجھیں محلہ کو اپنے آپ میں سشکت ہونے کی جو باتیں وہ آگے ہو اسی بات کو سوچ لے کر یہ سب چیزیں آج ہمارے سامنے آئیں گے پر پنگی جی یہ بات بہت مطلب clarity کے ساتھ کہنی پڑے گی کہ آستہ کے نام پر ہم ایسی وچاروں کو آگے نہیں بڑھا سکتے جو کی کسی بھی صورت میں محلہ کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے بلکل ہے تبھی آپ دیکھیں گے ابھی حاجی علی میں کوٹ کے ڈریکشن آئے تو محلہ کو اندر جانے کی جو باتتی انومتی دی گئے شنی مندر کے ساتھ ہوا وہاں بھی محلہ کو نہیں جانے دیا جاتا تھا وہاں جانے کی انومتی ملی اب یہی باتیں جو correction system ہوتا system غلط چلتے ہیں اس کو صحیح پرکار سے کس پرکار سے لائے جائے آج کی جو سرکار ہے آج کی جو government ہے آج کی جو سماج ہے آج کی سماج میں آپ پوری program میں دیکھ لیجئے سب کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک بات کا سمرتن کر رہے ہیں کہ کس پرکار سے جلدی سے جلدی یہ rectification کہہ لیجئے اور constitution جو validity ہے وہ واپس سماج میں ہے یاسی صاحب خاص طور سے جو progressive وچار ہے جو پرگتی شیل thinking ہے وہ کس پرکار سے آگے آئے سامنے آئے اور سر چڑھ کر بھولے اس کی ایک بہت بہت ضرورت ہے اور ظاہر ہے اس کا جو ذمہ ہے وہ community پر جاتا ہے بلکل تو ہم لوگ بیچ میں لوگوں کے بیچ جا کے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سے دیش آزاد ہوئے سینٹالیس کے بعد کیونکہ یہ بھارت کا حصہ تھا اور بھی ساری جگہیں اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہوئے ہم لوگ تمام لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مسلم فصلہ بوٹ کے بھڑکاوے میں نہ آئیں آپ ہندوستان کے قانون پر یقین کریں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کہیں بھی میں اپنی بہنوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ کہیں کمزور نہیں ہیں اگر کمزور ہیں تو ہم لوگوں سے رابطہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں کندے سے کندہ ملا کے ان کے ساتھ ہیں اور کئی جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں میری صرف یہی اپیل اور ہماری جو بہنوں نے ابھی بات کہی ہے میں ان سب کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج انہوں نے دکھا دی اور آپ دیکھیں کہ ہماری جتنے بھی پینلس بیٹھے ہیں سب پوزیٹیو وے میں اور ایک طرف کی بات کر رہے ہیں تو آج یہاں سے شروعات ہیں جو ٹھیکے داریاں لے رکھی ہیں جو ٹھیکے داریاں لے رکھی ہیں ان کا کیسے ان کی دکان بند ہونے جاری ہے آنے والے وقت میں ان کی دکان نہیں چلے گی آپ یقین کریں اور سرکار ابھی میڈم نے کہا ہے کہ سرکار بھی بہت زبردست دشاہ میں کام کر رہی اور آپ کی دکان بند کر کے رکھے گی یہ میں مسلم پسلا بوٹ کے تمام ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اپنی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں یا تو وہ صحیح راستے پہ آ جائیں صحیح طریقے سے ایڈوکیٹ کرنے لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں یہ تو آپ کو بینٹ کرنا ہی ہوگا جس طرح سے ہم نے دیکھا آرڈینس میں بھی دیکھا اور جس طرح سے تمام مطلب اکرونس دا بارڈ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور مہیلہ سنگٹن خاص سور پر اس پہ کافی آگے آ رہے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس لڑائی کو کس پرکار سے آگے لے جائے جاتا ہے دیکھیں میں ان کی بات سے بات ان کی آگے کروں گی کہ جو دھرم جو ٹھیکے دار بن کے بیٹھن کو بنایا کس نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس دنیا کے اندر جو اسلامک کنٹریز ہیں اسلامک لاؤ پہ چلتی ہیں وہ تک ٹرپل تلاک نہیں مانتی ہیں تو یہاں پہ آپ لاغو کرنے کی کیوں بات کرتے ہو دوسری بات یہی ٹھیکے دار کہتے ہیں کہ شریعہ لاؤ ہے شریعہ کانون ہے تو شریعہ لاؤ یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ چنیندہ آپ کانون اور کچھ چنیندہ سیکشن صرف جو عورتوں کے خلاف کام کرتے ہیں بس ان کو لے آئیے یہ کیا مطلب ہوا یہ تو سار میں آپ ان کی بات سے بہت کل سہمت ہوئی ہے یہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے جو صرف وہ چیزیں جو عورتوں کو تھوڑا پیرت کردے یا پریشان کردے وہ مان لو لیکن جہاں آدمیوں کو پریشانی ہو جائے وہ آپ شریعہ لاؤ کی چیزیں مانو مر تو یہ کون لوگ ہیں ان کو کس نے سب سے بڑا سوال یہی ہے اور یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں سب آج ایک ہی پلاتفورم پہ ایک ویولیند پہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور خاص طور سے دکھ رہا ہے کہ صرف مہلاؤں کو پریشان کرنے کے لئے غلط ہو رہا ہے اس چیز کے لئے تو جو سپریم کورٹ میں جو آپ نے یاچے کا پیش کر رہی جو چل رہی ہے ہیارنگ اس میں تو میرے خیال سے بلکل صحیح بات ہے کہ عورتوں کو اس دیش نے بلکل سمان مانا ہے مردوں کے بس یہی ہماری گھوڑے کی نال کی طرح ایک فوکس ہونا چاہیے یہی بات ہے اور یہی ہونا چاہیے سلدان شاہد صاحب فائنل کومنس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور خاص طور پر جو بھرم کی بات جس کی ہم پہلے بھی کر رہے تھے اس سے کس طرح سے اس جالے کو کیسے ہٹایا جائے اس کے لئے کوئی ادھارت دے کر آپ سمجھائیں گے کیا دیکھیں ایک بات میں چاہتا ہوں کوئی چرچہ میں لاؤں جو ابھی تک نہیں آئی ہے وہ یہ کہ ٹرپل طلاق بین کیا جانے چاہیے ٹوٹلی انسٹنٹ طلاق جو ہے بلکل کسی قسم پر کوئی اس کا شریعت میں جواز نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن مولانا لوگ جو اتتہ زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں اس پر ایک تو آپ کو میں نے وجہ بتائے کہ یہ بلکل عورتوں کو سلیوری کی سیچوئیشن میں لا دیتا ہے شادش اللہ جو عورتیں بلکل اپنے آپ کو سلیوری سمجھ لے آتی ہیں ایک تو یہ سیچوئیشن ہے دوسری کیا ہے ایک اس سے بھی بہت ہی گھنونی اور گندی اور ایک افسین ایک پرتھا ہے جو اسی سے جڑے ہوئی ہے اسی سے نکلتی ہے وہ ہے حلالہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہمیں بتایا گیا کہ تم جتنے بھی غلط کام کر سکتے ہو جھوٹ بولنا بے ایمان نہیں اس میں سب سے جو گھنونہ سب سے غلط جو کام ہے وہ تلاق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی سجموچ اگر مسلمان ہے تو تلاق کا تو سوچے گا بھی نہیں نہ کہ تین تلاق تین تلاق کو انسٹنٹ تو چھوڑیے تلاق ہی کے بات نہیں سوچے گا لیکن قرآن میں اسلام میں ہیومن لیمیٹیشن کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور یہ سمجھا گیا ہے کہ کچھ سیچویشن ایسی ہو سکتی ہیں جس میں باوجود اس کے کہ ایک آدمی مسلمان ہے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ بہت غلط کام ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے پھر بھی ہو سکتا ہے شادی شدہ زندگی ایسی ہو جائے جو وہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کا طریقہ بتایا گیا کہ ابھی دو پھر دوسرے لوگ انوالف کرو آپ نے بتایا عورت کی فیملی کا ہو گیا نہیں ہوا اس کے بعد طلاق کو سب سے مشکل یہ کہا گیا اس میں کہ یہ اگر تین مہنے کے بعد تم نے طلاق دے دیا فائنل تیسرا طلاق تو پھر دوبارہ شادی نہیں کر سکتے اچھا ٹھیک ہے اس میں ایک ایکسپشن یہ بنایا کہ اب اس کے بعد عورت پھر کہیں شادی کر لے پھر دو چار سال دس سال بیس سال میں اس کا ہزبنڈ مر جائے یا طلاق ہو جائے یا کچھ ایسی سٹویشن ہو جائے تب پھر کر سکتے ہو یہ سٹویشن ہے اب مورانہ لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ اگر تم نے غصے میں طلاق دے دیا دالوے نمک نیزم کہا طلاق 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 ٹھیک ہے ایکچولی ہوتا ہے یہ ایکچولی ہوتا ہے یہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں ہاں صحیح بات ہے اچھا آپ نے غصے میں شراب کے نشے میں کسی چیز میں آپ نے کر دیا اب صبح ہم اٹھے آپ نے ریلائز کہ ارے یہ کیا ہو گیا یہ تو بہت غلط ہو گیا ہزبن خود ہی نہیں چاہتا نیت نہیں تھی اس کی غصے میں نشے میں کسی سٹویشن میں ایموشنل اس میں بریک ڈاؤن ہو گیا اس کا کچھ ہو گیا اس نے کر دیا اب مورانہ صاحب کہیں گے کہ اس کو لیاو میرے پاس بی بی کو میں اس سے نگاہ کروں گا اس کے ساتھ سوں گا دو چار پانچ راتیں پھر میں طلاق دے دوں گا پھر تمہارے لئے جائز جائے گی اس کو اس پرتھا کو کہا جاتا ہے حلالہ اس سے زیادہ گندی مطلب جسی ٹیکنیکلی چاہے نہ ہو لیکن یہ ریپ سے زیادہ اور بری اور کوئی چیز بات نہیں اس کے بارے جبری یہ ہے یہ زنا بل جبر کے اس میں آنا چاہیے اس کو یہ پرتھا چلتی ہے اور چل رہی ہے اور نہ صرف ہندوستان میں چل رہی ہے اور پاہستان میں چل رہی ہے بلکہ پاہستان میں تو خیر شاید نہیں چل رہی ہے اور ٹریپل ٹرہ وہاں بین ہے لیکن یورپ میں میں نے دیکھا بریسلز میں ایک حلالہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں جو سب سے امیر آدمی وہاں کے ہیں ان کو پہلا حق ملتا ہے عورت کے ساتھ حلالہ کرنے کا تو اس طرح کی سیچویشن ایک پرمڈنگا ہی اس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کہ بلکل سیویل وار تک کے دھمکے دے رہا ہیں اور یہ بہت بڑی سنسسہ ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو رائے دینا کہا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین ہونا چاہیے بلکل آریف صاحب کتنے آشاوان ہیں آپ میں بہت آشاوان یہ یہ ماحول نہیں دیکھا کہ مسلم عورتیں اتنے شہروں میں اتنی ایکٹیو ہیں اور اس کے کام کرنی ہماری بہن نے ادھر سے کسی نے کہا کہ تین طلاق کا غلط استعمال ہوتا ہے نہیں بہن تین طلاق کا غلط استعمال تین طلاق غلط ہے غلط استعمال نہیں ہے تین طلاق غلط میں تو اس حد تک دیکھتا ہوں کہ تین طلاق نہ بھی اگر ہو مرد کو یہ معلوم ہے کہ مجھے یہ حق ہے اور لڑکی کو یہ معلوم ہے کہ اس کو یہ حق ہے کہ یہ تین طلاق دے کے کسی دن بھی مجھے نکال سکتا بغیر طلاق کے یہ اتنا اپریسیو اور اتنا ظالمانہ چیز ہے طلاق ہو یا نہ اس کی سوچ یہ چیتنا کہ میرے پتی کو یہ عدھکار حاصل ہے سر پہ تلوار تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو بین کرنا اس لیے ضروری ہے وہ اس کی بھی نیت جیسے شاہین صاحب نے کہا اس کی بھی بعض وقت نیت نہیں ہوتی لیکن اس سے پتا ہے مجھے عدھکار ہے تو کرتا چلا گیا اس لیے تین طلاق کو جب تک قانونی طور پہ اور یہ سب بات نہیں ریگولیٹ کیا یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں سارے مسلم ملکوں کا سال بھی دیئے ہوئے مصر نے 1939 میں تین طلاق کو بین کیا 1939 سودان 1935 جورڈن 1951 سیریا اور عراق 1955 مروک 1958 اور پاکستان جس میں 1961 سب نے اس کو یہ نہیں کیا یہ لوگ کنفیوزن کرتے ہیں کہ ریگولیٹ کیا نہیں بین کیا لیکن اس میں ایک آخری بات میں کہہ رہا چاہتا ہوں پاکستان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بین ہونے کے باوجود فتوہ دے دیا جاتا ہے قانون منع کر رہا ہے لیکن مذہبی اعتبار سے یہ ہو گئی اب بے پڑھے لکھے لوگ اسے مان لیتے اس لیے پاکستان میں بھی یہ مانگ آئی ہے کہ تین طلاق دینے والے کو کم سے کب تین سال کے لیے جیل بھیجو آپ ایک بار جیل بھیج دیجئے ایک آدمی کو تین طلاق دینے والے کو پھر چالیس 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 کوڑے اس آدمی کے لگواتے تھے حضور صلی اللہ سلام کا تو یہ میں بتا دوں آپ کو یہ بہت بل چل وہ تو کوڑے لگواتے تھے تین طلاق دینے والے کو لیکن حضور صلی اللہ کو ایک موقع میں پتا چلتا ہے فلان شخص نے طلاق دی کہ آپ فوراں کہا میں ابھی زندہ ہوں اور تم کتاب کے ساتھ کھلوا کر رہے زکیر جی فائنل کومنٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کس پرکار سے جیسے ابھی عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ بہت آشاوان ہیں آپ کتنی آشاوان ہیں اور کس طرح کی چنوٹی آپ لگتے ہیں میں بہت ہوں ہم ساری مہیلہیں بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا کیونکہ ہماری بات میں دم ہے سچائی ہماری طرف ہے جو جسٹس کے جتنے بھی پرنسپل ہیں قرآن بات اور پرسنل لاؤ بورڈ اور اس طرح جو بھی ادارے ہیں وہ بلکل ہمارا پرتینی دتون نہیں کرتے ہیں یہاں ایک ہماری بہن نے کہا کہ بہت صحیح بات کہ یہ آواز قوم کے اندر سے آنی چاہیے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم عورتوں کی آواز بھی قوم کے اندر کی آواز ہے جب وہ ایسا کہتے ہیں کہ قوم کے اندر سے آواز آنی چاہیے تو وہ قوم کی بھی دیفینیشن بدل دیتے ہیں جانے یعنے کہ صرف ڈاڑی ٹوپی والے مرد ہی صرف قوم ہے کیا عورتیں قوم نہیں ہیں سو آدھی آبادی آدھی آدھی آبادی کھول کے ڈیمانڈ کریے کہ تین طلاق پر پابند لگے اور بہت سارے مرد ہیں بہت سارے سکسٹی سیونٹی پرسن مرد ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ معاملہ اب بدل کے ہی امید بندہ رہی ہم سب اس امید پر چلیں گے فلال کے لیے اگلے ہفتے ایک نئے وشہ کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب